پچھلے جمعہ کو تدفین سے مطالق کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے تو بعض احباب کا یہ مطالبہ ہوا کہ میت کے تعلق سے شروع ہی سے جو احکام حدیث میں آئے ہیں ان کو بیان کیا جائے تو موت برحق ہے اور موت سے دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے ہیں اس لئے موت ایک اٹل حقیقت ہے مومن کی موت اللہ رب العالمین کی رضا اور رغبت کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو وہ بڑی اچھی موت ہے یعنی ایک شخص ایمان و اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت اچھی علامت ہے اور اگر ایک مسلمان اچھا ہوتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس شخص کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی نزا کے عالم میں آخری وقت میں ایمان و اسلام پر اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ جنتی ہے اور یہ موت کی اچھی علامت ہے اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں بہترین علامت اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ موت المؤمن بِعَرَقِ الْجَبِينِ مومن کی موت جب آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے یعنی موت کے وقت پسینہ آنا یہ اچھی موت کی علامت ہے یہ ایک ایمان والے اور مومن کی موت کی علامت ہے اور اچھی علامت ہے اس حدیث کو امام ترمیزی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے گھر والوں کو بھی کچھ ہدایت کی ہے جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے اور اس پر نزا کا عالم ہوتا ہے تو ظاہر ہے گھر والے اس کے قریب ہوتے ہیں تو گھر والوں کو کیا ہدایت کی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے فَرْمَا لَقْتِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ جو شخص موت کے قریب ہو اسے لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ کی تلقین کرو یعنی جو لوگ گھر والے اس شخص کے پاس موجود ہیں جو اب آخری وقت اور آخری مرحلے میں ہے نزا کے عالم میں ہے سانس اکھڑ گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو ہدایت دی کہ اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ کلمہ پڑھیں لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ اپنے مرنے والوں کے قریب تلقین کرو لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ یعنی اس آواز کے ساتھ کہ مئیت تک وہ آواز پہنچ جائے مرنے والے آدمی تک لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ پڑھتے رہیں تاکہ اس آواز کو سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت فرمائی ہے فرمایا اِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيبِ عَبِ الْمَيِّدِ فَقُولُوا خَيْرًا تم میں سے جو شخص بھی مرنے والے کے قریب ہو وہاں موجود ہو تو اپنی زبان سے خیر کی باتیں کرے اچھی باتیں کرے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ جو فرشتے وہاں قریب میں موجود ہوتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو وہ اس پر آمین کہتے ہیں یعنی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر بری باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی فضول کی باتیں کرنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ فرشتے حاضرین کی تمام باتوں پر آمین کہتے ہیں یہ روایت مسلم شریف میں ہے ہمارے ہاں ایک اور رواج ہو گیا ہے اور یہ بہت زمانے سے ہے اور گھروں میں معروف ہے مشہور ہے کہ جب کسی آدمی کی نزہ کا عالم ہو آخری وقت ہو تو سورہ یاسین پڑھو یہ مسئلہ بہت عام ہے آپ نے خوب سنا ہوگا اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ آپ تو ہر چیز کو منع کر رہے ہیں پچھلے جمعہ کو آپ نے مٹی ڈالتے ہوئے منہ خلقناکم پڑھنے کو منع کر دیا میت کو قبر میں اتارتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو منع کر دیا اور آج آپ سورہ یاسین کے بارے میں بول رہے ہیں تو میرے بھائیو بہت ٹھنڈے دل سے غور و فکر کی ضرورت ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے ایسا اس لیے کہ یہ مسائل صحیح دلیل کی بنیاد پر نہیں ہیں ان کی بنیاد کوئی صحیح دلیل نہیں ہے اب سورہ یاسین پڑھنے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے اس کے تعلق سے ابو داود میں ایک روایت موجود ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرہو علی موتاکم یاسین اپنے مرنے والوں کے قریب تم یاسین پڑھو یہ روایت ابو داود میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اس کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو اکیس اور ابن ماجہ میں چودہ سو اٹالیس لیکن اس روایت میں دو راوی مجہول ہیں مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں محدثین کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے کہاں پیدا ہوا کہاں رہا کس سے پڑھا کس کو پڑھایا کتنی حدیث ہیں اس نے روایت کی اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے اسماع الرجال کی کتابوں میں محدثین ایسے راوی کو کہتے ہیں مجہول ہے یہ تو جہاں مجہول راوی کسی سند میں آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اور قابل عمل نہیں ہوتی ہے اور اس حدیث کے دو راوی مجہول ہیں جس کی بنیاد پر محدثین نے اس حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اس لئے قابل عمل نہیں ہے تو ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں الحمدللہ وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دلیل صحیح ہوتی ہے تب اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ حدیث جسے محدثین نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر صحیح کہا ہو اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی سند میں ضعف ہے کمزوری ہے اور ناقابل عمل ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ عمل ثابت نہیں چاہے کتنے لوگ اس کو کر رہے ہوں کتنے زمانے سے ہو رہا ہو اور بڑے بڑے لوگ کیوں نہ کر رہے ہوں لیکن اصول یہی ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے ایک اور حدیث ہے مَا مِن مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقْرَوْ عِنْدَهُ يَاسِينِ إِلَّا هُو بِنَا عَلَيْهِ کہ جو شخص میت کے قریب یاسین پڑھے گا تو اس پر موت کی سختی کو ہلکا کر دیا جائے گا یہ بات بھی بہت مشہور ہے لیکن اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے مروان بن سالم وہ ضعیف راوی ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے ناقابل عمل ہے تو اس لیے اس طرح کی روایات کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا تو میت کے پاس کیا کرنا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح دلیل کی روشنی میں وہ ہے لَقْتِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ اپنے مرنے والوں کے قریب لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ کی تلقین کرو لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ پڑھو یہ صحیح بات ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسانی زندگی میں راحت اور تنگی دونوں چیزیں آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں راحت بھی ملتی ہے جب آدمی بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ میں ایسی زندگی سے کیا فائدہ تمہیں مر ہی جانا چاہیے تو آدمی پھر موت کی تمنا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے کیسے ہی تنگ حالات ہو اور آدمی کتنا ہی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو اسے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی موت کی تمنا کرے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کرے دعا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا یہ ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی وَتَوَفَّنِي مَا کانتِ الْوَفَاتُ خَيْرَ اللِّ یعنی اے اللہ جب تک میری زندگی میں خیر ہے تو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میری موت میں خیر ہو تو تو مجھے وفات دے دے اگر کسی کو دعا کرنی ہے تو اس طرح دعا کرے اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے لیکن مطلقاً موت کی تمنا کرنا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح خودکشی حالات سے پریشان ہو کر آدمی خودکشی تک کر لینے کی سوچ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خودکشی کرنے سے منع کیا ہے صحیح روایت ہے فرمایا جو شخص اپنے آپ کا گلہ گھوٹ کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں گلہ گھوٹتا رہے گا اور جو آدمی کوئی نیزہ مار کر اپنے آپ کو مارتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم میں مستقل نیزہ مارتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ جائد نہیں ہے اللہ تعالی سے ایک مومن کو دعا کرنی چاہیے اپنے حالات کو صدرنے کی اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں حالات بہتر ہوں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے ہر سختی کے بعد آسانی ہے ہر پریشانی کے بعد راحت ہے تو اللہ تعالی بھروسہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو توبہ کریں سچے دل سے اور اللہ ہی سے خیر کی طلب کرتے رہیں اسی طرح جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے گھر والے وہاں موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی آنکھیں بند کر دیں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں میت کی جو روح اس کی نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی اس لئے کھلی رہ جاتی ہیں تو ہدایت یہ ہے کہ آنکھیں بند کر دیں اور اسے کپڑے سے ڈھڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے ان کو خبر دی گئی مدینہ کے باہر اپنی کھیتی اور زراعت کے کام میں مشغول تھے وہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے شادر ہٹائی اور آت کی پیشانی کا بوسہ لیا تو یہ بوسہ لینا میت کا یہ بھی سنت ہو گیا یہ بھی مسنون عمل ہو گیا کہ کوئی پرابتدار قریبی آدمی کوئی دوست ہے عزیز ہے اور وہ فرط محبت میں میت کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے تو یہ بالکل درست ہے اور جائز ہے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت واقع ہونی تھی وہ موت آ گئی ہے آپ وفات پا گئے ہیں تو یہ مسنون عمل ہے اسی طرح اس کے بعد پھر غسل کی تیاری کرنی چاہیے غسلِ میت اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اکثریت اس سے نواقف ہے اور کئی دفعہ کچھ پیشاور لوگ بھی ہوتے ہیں نہلانے والے جن کا یہی کام ہے اور اس کی وجہدگی وہ لیتے ہیں تو میرے بھائیو میت کو غسل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح آپ غسل کرتے ہیں اور غسلِ جنابت جس طرح آپ کرتے ہیں بالکل اسی طرح میت کا غسل کرنا میت کو ایک تختے پر لٹا دیں اس کے کپڑے اتار دیں اس کے سطر کو ناف سے لے کر گھٹنوں تو دھک کر رکھیں کسی کپڑے سے اور جو شخ نہلانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ میں دستانہ چڑھا کر اُلٹے ہاتھ میں دستانہ چڑھائے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر اس کا استنجا یا نجاست اگر لگی ہے تو اسے صاف کر دے ناف کے پاس پیٹ پر ہلکا ہلکا دباؤ ڈالے تاکہ اگر کوئی چیز اندر فسی ہوئی ہے تو وہ باہر آ جائے اور اس طرح میت کو پاک صاف کر لے اس کا چھوٹا بڑا استنجا کرا دے لیکن غلاف ہونا چاہیے ہاتھ پر دستانہ ہونا چاہیے کپڑے کا ہو یا ربڑ کا اس کے بعد پھر جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرانا ہے پہلے یہ دانے ہاتھ کا پہنچا دھونا ہے پھر بائیں ہاتھ کا دھونا ہے اب کلی کرانے کے لیے آپ روئی یا کپڑے کا استعمال کریں اسے بھیگو کر اس کے حلق کو صاف کر دیں یہ کلی کا متبادل ہو گیا اسی طرح کپڑا یا روئی لے کر ناک صاف کر دیں یہ ناک میں پانی ڈالنے کا متبادل ہو گیا اس کے بعد تین مرتبہ اس کا چہرہ دھوئے پھر دانے ہاتھ کو کونی سمیت دھوئے پھر بائیں کو کونی سمیت دھوئے اور اس کے بعد اس کے سر کا مسا کریں پیرش ہو دیں اس کے بعد پھر اس پر پانی بہائیں تین مرتبہ اور آخیر میں پانی میں کافور ملا لے کافور پیس کر اس کو ملا لینا چاہیے اور اس پانی کو میت کے پورے بدن پر بہا دینا چاہیے بلکل اسی طرح کہ اس کا کوئی جسم کا حصہ خوشک نہ رہ جائے اب مکمل طور پر آپ نے پانی بہا دیا کافور کا پانی بھی بہا دیا اس کے دونوں پیرت ہو دیں اس کے یہ ہے میت کا غسل اب جس آدمی نے میت کا غسل کرایا ہے کیا اسے غسل کرنا واجب ہے تو ایسا نہیں ہے مستحب ہے بہتر ہے اگر وہ غسل کر لے لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی ناپاک نہیں ہوا وہ پاک ہے اور وہ ناپاک نہیں تو اس طریقے سے میت کا یہ غسل مکمل ہو جاتا ہے یہ کوئی بھی گھر کا آدمی کر سکتا ہے اتنا آسان طریقہ ہے جیسے ہم خود نہ آتے ہیں بلکل اسی طرح میت کو نہلانا ہے اب جو لوگ کاروباری اقسم کے ہیں وہ آتے ہیں بہت ساری خرافات اس میں کرتے ہیں کبھی کچھ پڑتا ہے کبھی کچھ اور کرتا ہے آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ کو کوفت ہوتی ہے یا اس کو پھر ٹوکتے ہیں کہ بھی کیا کر رہے ہوئی اس لئے خود ہی اپنی میت کو غسل دیں اور یہی مسنون طریقہ ہے غسل کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کے بعد کفنانے کا مرحلہ آتا ہے اچھا خواتین کا غسل بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کا غسل ہے ایسے عورتوں کا غسل ہے صرف اتنا فرق ہے کہ عورتوں کے جو سر کے بال ہیں ان کی تین چوتیاں بنائی جائیں یہ گھر میں اپنی خواتین کو بتا دیجئے مسئلہ اور جو لوگ یہاں موجود ہیں خواتین وہ غور سے سن لیں کہ تین چوتیاں بنائی جائیں گی اور انہیں پیچھے ڈال دیا جائے گا یہی سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امِ قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو امِ عطیہ کہتی ہیں کہ آپ باہر تھے اور ہم نہلا رہے تھے اور آپ ہدایت فرما رہے تھے کہ اب ایسا کرو اب ایسا کرو اب ایسا کرو اور بالوں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ اس کی تین چوتیاں بنا کر پیچھے ڈال دو تو یہ عورت کا غسل ہے مسلمان عورت کا اگر کسی شخص کے زخم لگا ہوا ہے پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا حکم بلکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ زندہ آدمی پٹی پر ہاتھ پھیر لیتا ہے وضو کے درمیان میں اسی طرح اس کی پٹی پر بھی آپ ہاتھ پھیر دیں تو کافی ہو جائے گا یہاں دو مسئلے اور ہیں جو علماء نے کتابوں بیان کیے کہ ایک ایسی جگہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی جہاں دوسرا کوئی مرد نہیں ہے صرف خواتین ہیں اس کی بیوی بھی نہیں ہے مان لیجئے محرم خواتین ہیں اب کیا کریں اسے غسل وغیرہ کیسے کرائیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے صرف تیمم کرا دیں اس کو تیمم کرا دیں تیمم کا طریقہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے میں نے ذکر کیا ہوا اب بھول گئے ہوں تو الگ بات ہے اور یقیناً بھول گئے ہوں گے ابھی نماز کے بعد لوگوں کو روپ کر معلوم کیا جائے بھئی ذرا تیمم کر کے بتاؤ تو کتنے سارے لوگ ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے تو تیمم کا طریقہ کیا ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر پاک مٹی پر ہاتھ رکھیں ہاتھ اور اس کے بعد جو مٹی اس میں لگ جائے گی ہلکا سا اس کو پھونک لیں اس کے بعد چہرے پر ہاتھ مل لیں اور یہ پہنچوں پر یہ تیمم ہو گیا یہ غسل کا بھی قیم مقام ہے اور وضو کا بھی قیم مقام ہے تو یہ غسل کا تیمم کا مسنون طریقہ ہے تو اس طریقے سے اس حمیت کو تیمم کرا دیں اور یہی صورتحال اگر کسی عورت کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کو بھی تیمم کرا دیں تو وہ غسل کا متبادل ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کا شوہر اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا یہ سو فیصد غلط مسئلہ ہے بالکل غلط ہے وہ شوہر اس کا غسل بھی دے سکتا ہے اس کو آپ تو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں احادیث میں واقعات موجود ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے سنن بیحقی میں تبرانی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موتا امام مالک میں واقعات موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ اسمہ بنت عمیس نے غسل دیا تھا اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ قاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امم آئیشہ سے آئیشہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفناؤں گا تو یہ روایت بھی موجود ہے تو اس لیے یہ مسئلہ کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا اور صاحب اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیوں بھائی لوگ کہتے ہیں صاحب اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کا نکاح کیسے ٹوٹ گیا یہ عورت اگر نیک ہے اور یہ آدمی بھی نیک ہے دونوں جنت میں جائیں گے تو یہ اس کو ملے گی وہاں بیوی کی حیثیت سے جنت میں ملے گی کہاں نکاح ٹوٹ گیا کیا جنت میں دوبارہ نکاح ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے تو دونوں میاں بیوی اگر ایمان والے ہیں اور جنتی ہیں تو جنت میں میاں بیوی کی طرح رہیں گے ہاں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی لغم کام نہیں ہوگا وہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے جو پیدا ہو گئے وہ ہو گئے اس لیے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد کفنانے کا مسئلہ ہے مرد کو تین کپڑوں میں کفنائے جائے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو بہت زیادہ قیمتی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ردی بھی نہ ہو اوسط درجے کا کپڑا ہو کیوں کہ اس کا استعمال کیا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد میں گلہ ہی ہے لیکن اوسط درجے کا ہونا چاہے تین چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا تھا اچھا قسل کے سلسلے میں ایک بات رہ گئی بیری کے پتے پانی میں گرم کر کے اس پانی سے قسل دینا ہے بیری کے پتوں کا استعمال کرنا ہے یہ بھی مسنون ہے یہ بات رہ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چادروں میں کفنایا گیا تھا ہمارے ابھی مردوں کے لیے تین کپڑوں ہی کا استعمال ہوتا ہے اس میں ایک کرتہ ہوتا ہے اور دو چادرے ہوتی ہیں تو یہ بھی تین ہی کپڑے ہو گئے اور اگر آپ کرتہ نکال دیں تو پھر تین بڑی چادروں میں میت کو کفنا دیں عورت کے لیے بھی علماء نے تین کپڑوں کا ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے پانچ کپڑوں کا ذکر کیا ہے علماء کے دو قول ہیں اس بارے میں جس پر بھی عمل کر لیں درست ہے پانچ کپڑوں میں یہ ہے کہ اس کی اڑھنے بھی ہے اور سینے بن بھی ہے یہ عورت کے لیے اس طرح سے پانچ کپڑے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے کفنائیں کفن میں خوشبو لگانا بلکل درست ہے اور صحیح ہے اسی طرح جو کافور آپ نے پانی میں ملایا تھا اسی کافور میں سے کچھ بچا کر میت کی سجدہ گاہوں پر لگا دیں سجدہ گاہیں کون سی ہیں جسم کے ساتھ حصے ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکتے ہیں انہیں سجدہ گاہیں کہتے ہیں یہ دونوں ہتیلیا ہیں ناک اور پیشانی ہیں دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیر کے پنجے ہیں یہ ساتھ آدھا ہو گئے ان پر سجدہ کیا جاتا ہے یہاں ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں میں بھی دیکھتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا نماز پڑھنے والے جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں سے کھیلتے رہتے ہیں کچھ لوگ یا ایک پیر کو دوسرے پر لکھ لیا اس کی اڑی پر سجدہ نہیں ہوگا دونوں پیر کے پنجے زمین پر ٹکے ہونا ضروری ہے اگر زمین سے اٹھے رہے تو سجدہ نہیں ہوگا اس کا دھیان لکھیں سجدے میں نماز میں جب آدمی ہوتا ہے اور نماز ہی میں ہوتا ہے کہیں اور اس کا دھیان نہیں ہوتا نہ دکان پر نہ دفتر نہ کہیں اور نہ گھر میں صرف وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا قلب نماز کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس سے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی وہ پھر نماز کو صحیح طور پر ڈھنگ سے ادا کرتا ہے تو اس کا لحاظ رکھیں تو میت کے کفن میں خوشبو لگانا اس کے جسم پر بھی لگا دیں کافو سجدہ گہوں پر لگا دیں اور کفن پر خوشبو لگا دیں اب اس کے بعد اس کو تبرستان لے کر جانا ہے یا مسجد میں نماز جنازہ کے لئے لے جانا ہے نماز جنازہ مسجد کے اندر بھی درست ہے مسجد کے باہر بھی درست ہے باہر اگر کوئی پاک جگہ ہے اور جنازے کے لئے بنائی گئی ہے تو باہر آپ جنازے کو رکھ کے نماز جنازہ ادا کریں لیکن اگر نہیں ہے کیچڑ ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ مسجد کے اندر بھی رکھ کر اندر اندرون مسجد بلکل جنازے کو رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ پر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی ہے سعی بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سحیب رومی نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا مسجد ہی میں پڑھایا تھا موتہ امام مالک میں روایت موجود ہے اور بھی دلائل ہیں اس کے تو ایسا سمجھنا کہ میت ناپاک ہے اس کو مسجد میں لے جانا صحیح نہیں ہے یہ بالکل خام خیالی ہے اور عجیب صورتحال ہے لوگوں کے ذہنوں کی تو مسجد میں جنازہ درست ہے مسجد کے باہر بھی درست ہے بشرت کے باہر جگہ پاک ہو میت کو جنازہ جب پڑھا جائے گا تو امام کو چاہیے کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر کے بالکل سامنے کھڑا ہوگا اور اگر عورت ہے تو اس کے بالکل درمیان میں کول ہوں کے سامنے کھڑا ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور یہی مسرون طریقہ ہے امام کے لئے صفحے ہمارے یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے کہ تین صفحے ہونی چاہیئے اب چاہے اگلی صفحے مکمل ہو نہ ہو لیکن تین ہو چاہے دو ہی آدمی کو بلا کے کھڑا کر لے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ صفحے تین ہی ہونی چاہیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی حبشا کے بادشاہ پر جب جنادہ غائبانہ پڑھا تھا تو حدیث میں ہے کہ دو صفحے تھیں دو صفحے بنائی تھیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تین ہونا ضروری نہیں ہے صفحوں کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر ایک صفحے مکمل ہو جائے تو نماز پڑھیں دو صفحے مکمل ہو جائے تو نماز پڑھیں صفحوں کو تو کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کرنا کہ نہیں تین بناؤ ایسا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں پانچ بھی ہیں اور نو تکبیریں بھی ہیں بخاری و مسلم میں چار تکبیروں کا ذکر ہے مسلم شریف میں پانچ تکبیروں کا ذکر ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں نو تکبیرات تک کا ذکر ہے اس لیے جنازے پر اکثر علماء کا تو یہی قول ہے کہ چار تکبیریں ہیں اس لیے چار عام طور پر کہی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی امام پانچ بھی کہے تو درست ہے کوئی امام نو کہے تب بھی درست ہے چونکہ اس سب کے دلائل صحیح طور پر موجود ہے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ صورت الفاتحہ پڑھیں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں جو آپ اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد آپ دعائیں پڑھیں جو حدیث میں منقول ہیں چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں سلام دونوں طرف پھیرنا بھی حدیث سے ثابت ہے اور صرف دہنی طرف سلام پھیرنا بھی یعنی ایک سلام یہ بھی حدیث سے ثابت ہے دونوں طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے دونوں درست ہیں تو یہ نماز جنازہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تفصیلات آپ علماء سے پوچھ لیں دعائیں یاد کر لیں اکثر لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوں اکثر لوگوں کو جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد نہیں ہوں یاد کر لیجئے ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے ہم کسی پر دعائیں پہ رہے ہیں ہم پر بھی کل کوئی پڑھے گا تو اس لئے یاد کر لیجئے جنازہ پہنے کے بعد پھر قبرستان لے جانا ہے اور قبرستان لے جاتے ہوئے میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا کوئی ذکر نہیں یعنی کچھ نہیں پڑھنا ہے خاموشی سے جائیں گے نہ کلمہ پڑھنا ہے نہ دروت پڑھنا ہے نہ کوئی نعرہ لگانا ہے اور نہ زندہ باد مرد باد کرنا کچھ نہیں ہے خاموشی سے میت کو قبرستان کی طرف لے جائیں تدفین کے مسائل میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیے تھے اللہ رب العالمين